موسیقی نمدون صلی علی رسول کریم اما بعد خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت عزت و احترام کے ساتھ ہمارے درمیان میں مغرب انگال کے کتاور رہنما فخر ملت فخر قوم جناب جعبد احمد خان صاحب تشب رکھتے ہیں تہی دل سے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں پوری دنیا میں جانی پہچانی جانے والی سخصیت آپ ہم اگر کہیں چلے جاتے ہیں اپنے گاؤں ایک شہر سوڑ کے دوسر شہر بھی جاتے ہیں ساید مجھے وہاں نہیں پہچانتا ہے ایک اسٹیٹ چھوڑ کے دوسرے اسٹیٹ بھی جاتے ہیں تو ہمیں وہی نہیں پہچانتا ہے مگر دنیا جس کو پہچانتی ہے اس پہچانے والی سخصیت کا نام سید مصطبا حسین قرمانی صاحب ہے ایک بار زوردار تالیوں کے ساتھ مصطبا حسین قرمانی صاحب کا شہر انشار مغرب بنگال میں ہم ان کا ویلکم بمبی سے چل کر کے شہر انشار میں جناب علی خان صاحب آئے ہیں ہم ان کا بھی ایک بار زوردار تالیوں کے ساتھ علی خان صاحب کا استقبال کرتے ہیں اور ہمارے درمیان میں کلکتہ کے مشہور معروف بلڈر پرموٹر آپ جانتے ہیں کلیم گروپ کے شیرمین جناب ازاد تدمیر کلیم صاحب کی تشریف رکھتے ہیں یہ تائیکون ہے ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں اور سب سے خوشی کی بات ہے کہ محترمہ پٹاکہ گروپ اسے تعلق رکھنے والی مستاق صاحب کی صاحبزادی اور بہت دیڈیکیشن کے ساتھ اپنی زمداری کو نبھانے والی اپنے والد محترم اپنے والد کے کام کو آگے برہانے والی خاتون اہان محترمہ آئرن لیڈی مصرفہ حسین صاحب کا بھی آج اس پرگام میں استقبال کرتے ہیں اور ہمارے عزیز دوست بڑے بھائی مسہور سماجی کارکور جناب اشرف حجر صاحب تشریف رکھتے ہیں ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں باقی لوگ کو آپ بہت اچھی طریقہ سے جانتے ہیں میں ایک ہی چیز میں اپنے دوست اب آپ خیر خواہو ویلویشن اور سبح چند تک سنگھر سے گارہ سال کے ساتھیوں کے ساتھی ایک ہی چیز میں کہنا چاہتا ہوں گائے وہ دن کے تنہا تھا انجمن میں گائے وہ دن کے تنہا تھا انجمن میں یہاں اب میرے رازدار اور اب یہاں میرے رازدار اور بھی ہیں نصیمن پہ نصیمن اس قدر تعمیر کرتا جا میں ہماری تقریر جو بھی حضرات سن رہے ہیں اور انسان لا سرپرہ سنیش چینل کے مادہم سے سالی دنیا سنے گی اور ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اپنے زندگی کی اسٹرگل لائف گجار رہے ہیں جن کو جہت کر رہے ہیں کامیابی کو منزل کو چھونا چاہتے سرپرست ان کے سامنے میں یہ شیئر ڈیڈیکیسن کے ساتھ پیس کرنا چاہتا ہے آپ کے ارادے مضبوط ہو آپ کے حوصلے بلند ہو تو آپ کو سوچنے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا مقصد آپ کا ایم اپنے منزل کی طرف ہوگا انسان اللہ ایک نہ ایک دن آپ ضرور کامیاب ہوں گے یا آپ بزنس کر رہے ہو یا نوکری کر رہے ہو یا تعلیم حاصل کر رہے ہو کچھ بھی کر رہے ہو آپ کا ڈیڈیکیسن آپ کی مہنن آپ کا مسکت آپ کے اپنے کام کے طرف ہونے چاہیے اس لئے اللہ اکبال نے کہا نصیمن پہ نصیمن اس قدر تعمیر کرتا جا نصیمن پہ نصیمن اس قدر تعمیر کرتا جا بجلی کی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے کہنے کا مطلب ہے آپ گھر بناتے جائیے بجلی کام ہے گرانا ایک دن آج ہی داگر کے بجلی آپ کے گھر پر گرانا چھوڑ دے گی مگر انسان اللہ کے کامیابی قدم جوبے گی میں کہا رکھتا ہوں عرصہ فرس کی آواز سے میں کہا رکھتا ہوں عرصہ فرس کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت دوچہ حد پرواز سے آپ کے سامنے میں آپ کے زندگی میں گول ہونے چاہیے لکس ہونی چاہیے ایم ہونی چاہیے امبیشن ہونی چاہیے آپ کو جانا کہاں کرنا کہاں آپ اپنے سامنے میں سید جرمانی صاحب کو رکھ لیجئے آپ اپنے سامنے میں جعوید احمد خان صاحب کو رکھیں جعوید احمد خان صاحب شاید میں گلت نہیں بول رہا انیس سو پنچانمے میں پہلی بار ازاد مدوار کے طور پر چھاسک نمبر وار سے کانسلر کے لیے منتخب ہوئے تھے چنے گئے تھے کیا حضور میں صحیح فرمارا ہوں انیس سو پنچانمے کا وہ دن اگر وہ دن وہ ہار مان لیا ہوتے اگر وہ دن لڑائی نہیں کرتے تو آج وہ منسٹر نہیں ہوتے اور مغرب انگال کے سب سے قداب اور منسٹر کے دور پر جانا جاتا ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ کہیں بھی کامیابی چاہتے ہیں کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں سخصیت چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے کام میں امنداری کے ساتھ اونسٹی کے ساتھ لگے رہنا پڑے گا اس لیے میں کہتا ہوں اللہ میں اقبال کی زمان میں میں کہاں ہوتا ہوں عرش و حرص کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت بچہ حد پرواز سے آپ کا لقص ہونی چاہیے کہ آپ کو جانا کہاں ہے کرنا کہاں میں ان ہزاروں جو لوگ سپنے کو شکار کر نہیں کر پارے ہیں سمجھ ان کے سپنے ٹوٹنے والے ہیں کسی کا ویزن رہا ہوگا کہ میں دنیا کا ٹاپ بزنسمن بنوں گا یا اسٹیک کا ٹاپ بزنسمن بنوں گا کسی کا سپنہ رہوں گا میں آئی ایس بنوں گا آئی پی ایس بنوں گا میں انجینئر بنوں گا ہو سکتا ایک دو مردہ پلک کر گئے ہوں گے ہو سکتا منزل پانے میں ایک دو مردہ لڑکھڑا گئے ہوں گے جس کا مطلب نہیں کہ آپ کے اندر لا کامیابی ہے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے چاہتے مسلسل کا نام مسلسل جد و جہد کا نام مسلسل سنگرز کا نام کامیابی ہے اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو مسلسل جد و جہد کرنا ہوگا کامیابی کرنے ہوگی تب ہی آپ کامیاب ہوگے کسی پھر میں بھی ہو سکتے ہیں اس لیے اس پرگرام کا نام سنگرز کے گارہ سال رکھنا گیا ہے میرا کلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی میرا کلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی میرا کلم عدالت میرے زمین کی ہے انسان ہر انسان سے جھوٹ مل سکتا ہے ہر انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے اگر وہ انسان کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے تو اپنی سمیر کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے اپنی دل کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے وہ سمیر واحد اس کے دل میں ہے وہ جو بلدہ اس کا سمیر دھکا دیتا ہے تم کتنا نہ انسافی کر سکتے ہو آپ بول سکتے ہو کہ میں بہت محنت کر رہا ہوں بہت محنت مستقع کر رہا مرد جب آئینے کے سامنے میں کھرے ہو کر کے اپنے سمیر کے آواز سنو گی تو آپ کو لگے گا کہ دن کے بارے گھنٹے ہوتے ہیں جنہاں آپ نے چوبیس میں جا ہوتا ہے کتنا آپ نے دوستوں کے ساتھ برباد کیا کتنا آپ نے بسنس میں لگایا کتنا کام میں لگایا اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے سمیر کے آواز سننا پڑے گا تب کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں موسیقی موسیقی